اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ بس آنے ہی والا ہے جس کا انتظار ہر ایمان والے کو شدت سے رہتا ہے اور اس کی تیاری شابان کے مہینے سے ہی شروع ہو جاتی ہے یہ مہینہ رحمت برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے نیکی اور ثواب کمانے والا مہینہ ہے بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اسی مہینے میں بندے کو اپنے رب سے قریب ہونے کا ایک بڑا موقع ہاتھ آتا ہے اس مہینے میں اللہ کی خوشی اور جنت کی بشارت حاصل کرنے کے موقع بڑھ جاتے ہیں چانسس بڑھ جاتے ہیں ذرا تصور تو کیجئے تھوڑا سوچئے تو سہی آپ کے گھر اگر کسی اہم مہمان کی آمد ہوتی ہے یعنی کوئی اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں گھر کے آنگن کو خوب سجاتے ہیں خود بھی زینت اختیار کرتے ہیں اور بال بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہناتے ہیں پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے بچے خوشی سے اچھل کود کرتے ہیں اور مہمان کی خاطر توازو کے لیے انگنت پور تکلف سامان تیار کی جاتے ہیں ذرا سوچئے ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان یعنی رمضان کا مہینہ اس کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخر میں اس مہینے کی عظمت اور شان و شوقت اس طرح سے بیان فرمائی فرمایا کہ تم لوگوں پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالی نے رمضان کے دنوں میں روزوں کو فرض قرار دیا اور ترابی کو سنت قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بندوں کے لیے آفر کا مہینہ بنا دیا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ستر فرض کے برابر ثواب ملتا ہے اور کسی بھی نفیل کو ادا کرنے سے اس نفیل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ دراصل تربیت کا مہینہ ہے جس میں بھوکا رہنے اور دوسروں کی بھوک اور تکلیف کو سمجھنے کی تربیت ہوتی ہے سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنے کی تربیت ہوتی ہے اللہ کی عبادت اللہ کا ذکر اللہ کا دھیان حاصل کرنے کی مشک کی جاتی ہے اس کے روزے اور تراوی اس تربیتی مہینے کا نساب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے تینوں عشروں کی اسپیشالیٹی یعنی خصوصیت الگ الگ بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا اس مہینے کا پہلا عشرہ یعنی پہلے دس دن رحمت کے ہیں یعنی اس میں اللہ کی رحمت خوب خوب نازل ہوتی ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اپنے گنگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں اور تیسرا عشرہ یعنی تیسرے دس دن جہنم سے آزادی کے ہیں خلاصی پانے کے ہیں یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے گنگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اس کی مغفرت اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اللہ کے حضور میں توبہ کریں اور دل میں موجود بغض و انات کو ختم کریں حسد اور جلن کو دل سے نکال دیں ہم روزہ اور تراوی کا پورا پورا حق ادا کریں روزہ خوشدلی سے رکھیں پیاس اور بھوک کی شدت کو خوشی خوشی برداش کریں رات کی تراوی کو بھی خوشدلی کے ساتھ ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کے مستحق ہوں گے اور جہنم سے بھی نجات ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر اور غمخاری کا مہینہ ہے اپنے اوپر آنے والی مشقتوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا اور دوسرے غریب اور موتاج بھائیوں اور بہنوں کی غمخاری کرنا چاہیے تاکہ ان پر آنے والی مشقتیں اور مصیبتیں ہلکی ہو جائیں قرآن کریم کو رمضان سے ایک خاص مناسبت ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا اس لئے رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی دلاوت کا معمول بنا لے اگر ہم روزانہ صرف ایک پارہ پڑھ لے تو رمضان میں ایک مکمل قرآن ختم ہو سکتا ہے حالانکہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھے خاص طور پر تحجد کی نماز کا خاص احتمام کریں کم سے کم دو رکعات تو ضرور پڑھے اپنے وقت اپنے استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق بارہ رکعات تک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اور بھی بہت ساری نوافل ہیں ان کا احتمام کریں تذبیحات اور ذکر اسکار بھی کریں دیکھئے ذکر کرنے سے دل کا محل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دل اس قابل بن جاتا ہے کہ اللہ کے طرف سے انعائت کی گئی رحمتوں کو قبول کر سکیں ایک حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی روزی بڑھا دیتے ہیں اس لیے اس مہینے میں صدقہ اور خیرات بھی خوب خوب کرنی چاہیے یعنی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں تیز ہواوں سے زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مال بھی خرچ کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی بچے یہ بھی عبادت ہے جیسے شراب نوشی نشہ خوری سٹہ بازی بدنظری زناکاری فتنہ پروری دھوکہ دہی جھوٹ غیبت چگل خوری جھگڑا گالی گلوج مار پیٹ وغیرہ سے مکمل طور پر پریز کرے بچے کیونکہ گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ روزے کی حالت میں کوئی اگر آپ سے جھگڑا کرے تو آپ بس اس سے یوں کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں اس لئے میں تم سے جھگڑا نہیں کرتا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بہت سارے روزدار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزے کا حق ادا نہیں کرتے اور روزے کی حالت میں بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں اس لئے صرف بھوک پیاس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا گویا ان لوگوں نے روزے رکھے لیکن روزے کے سواب اور نیکی سے محروم رہے رمضان کے تیاری میں یہ بات بھی شامل کر لے کہ اپنے آپ کو دنیا کے جھمیلوں سے فارغ کر لے گیارہ مہینے تو ہم دنیا کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ایک مہینہ رمضان مبارک کا ہم اپنے دنیاوی جھمیلوں کو بیچ رمضان میں اگر کوئی اہم کام آ جائے تو عید تک ٹال دے کام کا آج کے وقت میں کمی کر لے ضروری چیزوں کی خریداری رمضان سے پہلے ہی کر لے حتیٰ کہ کپڑے وغیرہ بھی پہلے ہی خرید لے پورا رمضان صرف اور صرف اللہ کے لئے رکھیں اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کما حق کہوں یعنی جیسا حق ہے رمضان کے مہینے کا ہم اس مہینے سے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور یہی جتنی باتیں میں نے آج بتائی یہ رمضان کا صحیح استقبال ہے یہ نہیں کہ لائٹنگ کر دی جائے اور گھر کو سجا لیا جائے روشنی کر دی جائے یہ رمضان کا استقبال نہیں ہے بلکہ رمضان کا استقبال اور رمضان کا حق جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو یہ رمضان کا صحیح استقبال ہوگا مجھے امید ہے کہ یہ سیدھی سادھی باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں گھز گئی ہوں گی اور آپ نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ جتنی باتیں بتائی گئی ہے اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے میں بھی انشاءاللہ پوری پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لئے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی اور ترقی انتی کے لئے اور فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان کی نفرد سے اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اس کی بھی دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیوں اگر آپ جسی سی کنٹری یعنی غلف کنٹری میں آپ جوب کرنا چاہتے ہو اور جوب دھونڈ رہے ہوں جیسے کہ دبائی سعودی امان بہرین قطر کوئی کسی بھی کنٹری میں آپ کو جوب کرنا ہے تو اب آپ کے جوب کی سرچ ختم ہوگی عریبہ ٹوریزم پر آپ آپ کا سی وی بھی جائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیک کریں انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیس کے مطابق آپ کی جوب آپ کو دیں گے الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے سو ویزا آئے ہوئے ہیں تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیک کریں اور آپ ہمیں اپنا سی وی بھی جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی